آج یہ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہ جامشور و اطاعت کی طرف سے ہو رہی ہے جامشور و اطاعت جو پورے زلے کے موتبر لوگوں کی طرف سے اور پولیٹیکل لوگوں کے قائق الائنس ہو جنہوں نے یہ دیکھ کیا تھا کہ اس زلے کو ہم آزاد کریں گے خاص کر جو سرداری نظام جس نے سیاست کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس سے ہم آزادی اس کو دلائیں یاد رہے کہ الیکشن جو پچیس تاریخ ہوئی ہے اس سے دو دن پہلے دو یا تین دن پہلے آرو سیون کی آفیس میں پوسٹل بیلٹ پیپر بکڑے گئے آرو کے آفیس سے نکل کے اور تحسیل آفیس اور ایڈوکیشن آفیس کے دمیں وہاں پہ اس کو بھرا جا رہا تھا ہم نے اس کو پکڑ کے اور پولیس کے حوالے کیا اور الیکشن کمیشن کے آرو کو دیا تو ان کو تو اور پھر وہاں پپلک بڑے تعداد میں پپلک بھی نکھی اس کی وجہ سے پروسیشن ہوا کہ یہ الیکشن سے پہلے گاندلی ہو رہی ہے انہوں نے اس کو قابو کیا اور اندر کیا ہمارا سوال اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم نے ریٹن میں کمپلینڈ بھی کئی ڈی آرو سے بھی کی جسٹک ریٹننگ آفیس سے کہ جی یہ آرو کے دفتر سے آرو کے دفتر سے پوسٹل بیلٹ کیسے گئے چونکہ وہ تو کسٹوڈین ہے آرو تو وہاں سے کیسے گئے اب تک وضاحت نہیں ہے کہ کتنے پیپر گئے چونکہ وہاں پہ چار ہزار سے زیادہ پیپر تھی ابھی تک واپس نہیں ہے ڈی آرو صاحب کی آفیس سے پتا چلا کہ صرف اسی پیپر وہاں سے گئے ہیں لیکن یہ بھی تصدیق نہیں ہے اب یہ اس کی بھی ہونی ہے اس کے علاوہ میں پولنگ ڈے کی بات کروں گا پولنگ ڈے پور امن راہ جاد آتا فورسز کے ہونے کی وجہ سے درست پولنگ بھی ہوئی اور امن امان بھی ٹھیک رہا لیکن چھ بجے کے بجنے کے ساتھی ساتھ اچانک ایک تبدیلی آئی اور ایک تو کچھ افسر ایسے تھے جنہوں نے جن کو خصوصی طور پر رکھا گیا تھا کہ پولنگ کو سست رکھ روی سے چلانا ہے جس کی وجہ سے ہم کافی متاثر ہوئے لیکن پریزائیڈنگ آفیزر جس کا کام ہے سارے کو ساری ریزلٹ کو کمپائل کر کے ٹھیک کر کے اس کو ختم کر کے پھر جانا ہے کافی جگہوں پہ پریزائیڈنگ آفیزر الیکشن ختم ہوتے ہی باہر چلے جائے تو یہ ایک بڑا سوال تھا اور اس کے علاوہ کافی پولنگ اسٹیشنوں پہ ایجنٹوں کو زبردستی باہر نکالا جائے ریزلٹ کو کئی کہاں پہ تو ریزلٹ رات کو چار بجے تک بھی اناؤنس نہیں کیا گیا کئی پہ پانچ کئی پہ چھ بھی بجے بھی اناؤنس ہوا خود میرے گاؤں میں پانچ بجے اناؤنس ہوا ایک پولنگ اسٹیشن پہ اور وہ فیمیل پولنگ اسٹیشن تھی اور زیادہ تر یہ برائی جو کی گئی جو ریزلٹ کو دیر سے لانا اور اس کو روک کے رکھنا تاکہ لوگ چلے جائیں بیزار ہو کے ایجنٹ چلے جائیں تو پھر وہ منیپلیٹ کریں اس کو وہ خصوصی طور پہ عورتوں کے لیڈیز کے پولنگ اسٹیشن پہ کیا گیا ہے ہم نے الیکشن کے دن پہ ایک پریزائیڈنگ آفیسر اور دو اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کو تھپے لگا کے جو ووٹ تھے ان کو خراب کرنے کے لیے رکھا گیا تھا وہ پکڑ کے ہم نے دیا اور پولیس لے گئی آج تب ان کے اوپر نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہ آر او کی طرف سے نہ پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہے ابھی وہ تھا نہیں وہاں پہ ہو بتانے بیٹھایا بھی ہے یا کہ یہاں کے پیچھے کر دیا ہم دی آر او کے ساتھ ملے اور تمام جو شکایات تھی ہم نے وہ ان پرسن شکایات کی دی آر او صاحب کو الیکشن ختم ہونے کے فوری بار مختلف وقتوں پہ مختلف لوگوں کو حراسان کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے اس کی نکرانی خود ملک اصد ایم پی اے جو کے امیدوار جو ہیں وہ خود کر رہے ہیں اور ہم نے ہم نے پولیس کو بھی کاف اس کے لیے کیا گیا پولیس خاموش تماشاہی اور لاتا لوگ بیٹھیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیچویشن رہتی ہے تو پھر قانون ہمیں اپنا اپنی مدد آپ کا حق کو کوئی نہیں روک سکتا پھر ہم جلدی جام شروع اطاعت کے یوسی ستہ تک ٹاؤن اور منسپلٹی ستہ تک اپنی تنظیم بنائیں گے اور کہیں بھی ہمارے ورکر کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تو پورے زلے میں ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ایچیاج بھی کریں اور پروٹیکٹ بھی کریں اپنی امام کو